بات کافی پرانی ہے تمہا شاید اس گام میں پہلی مرتبہ گیا تھا اور اس گام کے ایک چھوڑ پر جہاں سارے گھر ختم ہو جاتے تھے ایک جھوپڑی ہوئی تھے شاید اس میں ایک بڑیا رہتی تھے اکیلی بالکل اکیلی شاید اس کا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے وہ اپنے آپ میں ہی مربرایا کرتی تھی کبھی کبھی ہوں لگتا تھا کہ کسی کو پوس رہی ہے کبھی ہوں لگتا تھا کہ وہ ہس رہی ہے اس کا خود سے بات کرنا مجھے بہت اچھا باتتا تھا کئی بار سوچا کہ مار اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں اور اس کی فس فساد اس کی باتیں اس کا کہل اپن کو محسوس کرو لیکن ہمت نہیں جھٹا پاتا تھا کبھی کبھی وہ ایک پانی بھرنے کے لیے پاس کے پوئے میں جاتی تھی اور اس پوئے کے تلچرتی پر بیٹھ جائے کرتی تھی کبھی کوئے کے اندر جھانتی تھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس کو ڈھونٹی رہتی ہے نا چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بڑیا سے بیت لگا ہو گیا میری آنکھیں اس سے تلاشتی رہتی تھی کہ وہ ایسی کیوں ہے کیا پریشانی ہے اس کی کیوں رہتی ہے اکیلی وہ اپنے کھانے پینے کا بندو بس کہاں سے کرتی ہوگی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک دن میں نے ہمت جھٹائی تھی اور اس کے جھوپڑے کے سامنے جا پہنچا اندر سے فس فس آنے کی آواز آ رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو میں کمرہ آ گیا یہ تو اکیلی ہے اور کون ہے اس کمرے میں میں نے مطلب ہے جھوپڑے میں اس کو بھائی ہماری بھاشا میں تو ہم کمرہ ہی کہیں گے میں نے ہمت جھٹائی میں نے ہمت جھوپڑے کے دروجہ دکھ چلا گیا اندر جھانک کر دیکھا میں نے ہمت جھوپڑے کے دروجہ دکھ چلا گیا اندر جھانک کر دیکھا بیمار لڑکی سو رہی تھی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا ابھی ابھی اسے نید آئی ہے اور بڑیا شاید اسے سے بات کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ اٹھ جا کچھ کھا لے ایک چھوڑا تھا بردن اس میں دو سوکے روٹیاں ہری مرچ برا تھا پیانچ کا ٹھوڑا تھا یہ ہی تھا اس کا ٹھنر ہم اتنے بڑے سماج میں کتنے نکرے کرتے ہیں کھانے کے لئے ہمیشہ مہوان کو کوستے رہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیا ہمیں کچھ نہیں دیا لیکن اس بڑیا کا گھر اس کا کھانا دو عدد روٹی ایک ہری مرچ اور آدھا پیانچ شاید اس نے وہ کھانا بھی اپنی بیوار بیٹی کے ساتھ باتنا تھا میری آنکھوں میں بربر سانسو نکل آئے اور میں اُن سے مول واپس لوٹ آیا میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس سے یہ پوچھوں کہ اممہ تم کون ہو اور یہ بیوار بیٹی جو مستر پر لیٹی ہوئی ہے یہ کون ہے یہ سوال مجھے آج بھی پریشان کرتا رہتا ہے کئی بار سوچتا ہوں واپس چاہوں اس جگہ کو تلاش کروں اور ابھی مجھے موقع ملا میں مہاں گیا بھی میرا سبر کا پیمانہ ٹوٹتا جا رہا تھا میں جل سے جل دو جھوپڑی تک مجھنا گاتا تھا میں مہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں مہاں تو کچھ اور منظر تھا ایک بڑا حالی شان سا مقام بن گیا تھا کسی جبیدار کا جھوپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب ہی میں نے کسی سے پوچھا ارے بھائی یہاں ہی بھوٹی بڑیہ رہتی تھی وہ کہاں ہے تو سنکر سر ڈاٹے میں آگیا پتا چلا کئی سار پہلے اس نے بھوک کی تڑپ میں اپنی بیمار بیٹی کی چکر میں اپنے بیٹی کے ساتھ ہی سکور میں چھلک لگا دی کہتے ہیں آج بھی اس کی آتما وہیں بھٹکتی رہتی ہے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے پر مجھے تو اس کی آتما میرے دل میں سمائی ہوئی ہے میں اس کو خواہ در سمال ہوں موسیقی 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 موسیقی